اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فی کتاب ممین بسم اللہ الرحمن الرحیم و جالدہ فی لہلت قادر و جالدہ خیرم یا فی شہر ماہ مبایق رمضان میں کچھ چیزوں کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے من جملہ ماہ مبایق رمضان میں ایک خاص دعا کی بہت زیادہ تعقید ہے جو روایت کے حوالے سے بھی ہے مفاد جنہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اب طلب کریں یہ تو ہوئی جو دعا ہم کرتے ہیں اس کے آخر میں آتا ہے وعد خلال جنہ اور جہنم کی آگ سے نجات اتا فرمائے پہلے یہ تمام چیزیں جو اللہ کے اسماں ہیں یہ ماہ رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے جس میں قرآن ناظر ہوا ہزار راتوں ایک شب شب قدر ہے اور پھر جو ہے اس شب قدر کو تمام راتوں میں افضل حاصل ہے یہ اپنے مقام پر ہیں شب قدر کی تعقید جو عنوان بھی ہمارا یہی ہے اصل آج کی اس مختصص درس اور پیغام ایک اور چیز کی تعقید کہ جو مجھر آپ کو کرنی چاہیے وہ ہے یعنی طاقت کی جاری ہے کہ یہ دعا مانگیں آپ کیوں وجہ کیا ہے اس کے ایک ریزن ہے یہ بات مسلم ہے کہ ہر واجبات انجام دینے کے بعد دعا مستجاب ہوتی ہے ہر واجبات انجام دینے کے بعد واجب نماز پڑھنے کے بعد تذبیر جنرل سیدہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالی سے کچھ طلب کرے اللہ تعالی کرے گا اسے روزہ رکھے ہیں افطار کے وقت دعا مستجاب ہوتی ہے یہی تو وجہ ہے نواب عربہ میں سے ایک نائب کہتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ تعالی دعا کو رت نہیں کرتا روزہ کھلتے وقت اس میں کیا دعا مانگنی چاہیے جو تمام دعا پر حاوی ہو اگر وہ دعا قبول ہو گئی سب کچھ قبول ہو گیا خود ہی بتاتے ہیں ان امام کے چار نائبی میں سے ایک نائب کیا دعا کرنی چاہیے افطار کے وقت انسان کے ہاتھ میں خجور ہیں سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہا ہے سورہ مبارکہ توحید پڑھ رہا ہے سورہ مبارکہ انہاں انزلنا پڑھ رہا ہے افطار کے دعا پڑھ رہا ہے یہ تمام چیزیں اپنے مقام پڑھ ایک دعا ان تمام دعا میں افضل ہے اللہم عجل ولیق الفرج یا اللہ جلدی فرما اپنے ولی کی ظہور میں جب حضرت کا ظہور ہو جائے گا ہر دعا قبول ہو جائے گی باقی تمام دعایں جزوی ہیں یہ کلی دعا ہے کوئی انسان اولاد مانگ رہا ہے کوئی رسپ مانگ رہا ہے کوئی جہان کا تحفظ مانگ رہا ہے کوئی بیمار میں شفاہ مانگ رہا ہے یہ سب جزی آتے ہیں سب جزی باتیں سب جزی دعائیں یہ کل دعا ہے اللہم عجل ولیق الفرج یہ تعقید حج کی دعا یہ دعا دوسری چیز جو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک تو ٹھیک ہے قرآن کا نزول ہے وہ اپنے مقام پر ہے شب قدر کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے یعنی دیکھیں ہم کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا یعنی شب قدر تھی اس شب قدر میں قرآن کا نزول کیا یعنی شب قدر اپنی مقام پر تھی شہید محراب شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ آخری دس تاک راتوں میں ہر رات شب قدر مناتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ایک شب قدر ہے مائے مباک رمضہ میں لے گئے یہ تو نہیں معلوم بلکہ بعض علماء تو پورا مہینہ شب قدر مناتے تھے تاک رات ہوگا معلوم نہیں شاید یہ ہو شاید یہ ہو دوسری ہو شاید چوتی ہو شاید چھٹی ہو یعنی اس لیے تاک راتوں کے مثلا تین پانچ سانٹ نو گیارہ تیرہ پندرہ اس لحاظ سے یہ تاک راتوں میں اور شاید اول تو آخری دس راتوں کو بہت زیادہ تعاقید کرتے تھے انیس میں شب اکیس میں شب تئیس میں شب ہمارے مذہبے تشوئی میں اکثر علماء کا یہ قط ہے یقین یہ ہے کہ شب قدر تئیس میں یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچیس میں شب نہ منائیں ستیسی شب نہ منائیں نہیں یہ اس کا مقام ہے شب قدر میں دعا مفصول جاب ہوتی ہے شب رات قدر با فضیلت عظمت والی رات جس میں رات ہزارہا مہینوں سے افضل ہے ہزارہ مہینوں سے افضل ہے ہزارہ مہینوں سے افضل ہے اور اس میں جو کام انجام دیں گے وہ کام ہزارہ مہینوں کے برابر کام ہوں گا صدقہ دینا مثلا بہت تاقید ہے علمی مباہشہ کرنا بہت تاقید ہے اپنا علم بڑھائی ہے دیکھیں اللہ تعالی کیا چاہ رہا ہے علم 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 کی بنیاد میں انسان کو درجہ ملتا ہے علم کی بنیاد میں انسان کا مقام بلند ہوتا ہے علم کی بنیاد پر انسان کو جزا اور مقام ملتا ہے شب قدر جو انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے کوئی ہے انسان کے جو اپنی نصیب کو تبدیل کرانا چاہتا ہے اپنے تقدیر کو تبدیل کرانا چاہتا ہے جو میرے نصیب میں نہیں ہے جو میرے تقدیم میں نہیں ہے وہ شب قدر میں انسان اگر چاہے تو کرا سکتا ہے یہ حج کی دعا اس لئے طاقت کی گئے انسان تمہیں نصیب میں حج نہیں ہے مگر تم دعا اتنی کرو کہ تمہیں نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھ دے اللہ تعالیٰ کی اندینے میں کمی نہیں ہے میرے اندینے میں ذرفیت کی کمی ہے کتنے لوگ معصومین کے پاس آتے تھے ہمیں اسم آزم کی تعلیم دے دی امام کیا جواب دیا کرتے تھے اسم آزم کی تعلیم دے دوں تمہاں اندر ذرفیت نہیں ہے تمہاں اندر صلاحیت نہیں ہے تم اسم آزم کو سنبھال سکو تمہاں اندر ایبیلیٹی نہیں ہے قوت نہیں ہے برداشت نہیں ہے پربتگار سے دعا ہے خداون کریم مجھے بھی آپ کو بھی کہ مائے مبائی کے رمضان کی شبہ قدر کو زیادہ ازم اویل کرے وہاں کیا چیز ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ پاک میں تیرا قرب چاہتا ہوں قرب الہی چھتی امام نے ارز کیا کہ رسول خدا کے حوالے سے بھی یہ روایت نکل کی جاری ہے کہ چھتی امام کہتا رسول خدا نے کہا کہ حضر موسیٰ نے جب یہ ارز کیا کہ پربتگار میں تیرا قرب تم سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اس وقت پربتگار میں نے کہا کہ اے موسیٰ میرا قرب میری رغبت میرے ہمنشینی شب قدر میں رکھی ہوئی ہے شب قدر شب قدر جو حاصل کر لے اچھا شب قدر وہ شب قدر نہیں جو میں اور آپ معذرت کے ساتھ منا رہے ہیں یا مراد شب قدر سے مراد ذکر الہی قرب الہی حاصل کرنے کے لئے ذکر الہی ضروری ہے اب ذکر الہی تلاوت قرآن مجید میں بھی رکھا ہوا ہے سور دخان سور انقبود سور روم اس کی تلاوت خاص ہے واللہ واللہ ہزار بار سور مباقہ انہا انزلنا کی تلاوت کیجئے یہ بھی ہے شب قدر میں تلاوت تلاوت کے بعد نوافل قضا نماز انسان ان بڑی راتوں میں جہاں سواب کئی بار منٹی بلائے ہو جاتا ہے اگر مجھے یا آپ کو قضا نماز انجام دینے کی توفیق ہو جائے تو اس کا سواب وہ سواب نہیں رہے گا جو عام راتوں میں عام دنوں میں ہوتا ہے جی نہیں مائے موہر رمضان بھی ہے شب قدر بھی ہے اس کا سواب کئی گناہ منٹی بلائے ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرب الہی حاصل کریں تلاوت سے قرآن کی تلاوت سے نماز سے نماز سے سلیر رحمی سے گریبوں مسکینوں کمزوروں کی احوال پرسی خودانے کریم سے دعا ہے پرودِ عالم اس مائے مباہر رمضان کی شب قدر کا ہمیں اہل قرار دے اس شب قدر میں وہ کچھ ہمیں عطا کر دے جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیری انعایت برکات کو حاصل کر سکے ہماری آقابت خیر فرما مرہومین کی مقفتہ فرما شہداء اسلام کا درجہ تو بلند فرما ہم سب کے عامال عبادت کو اپنی آخری حجر میں زمیت عجیل فرما ربنا تقب منہ انکا دستمی علیم برحمتک یا رحمہ رحمین